اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج چودہ نومبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے پیر کا ناظرین اکرام دو سو سال بعد امریکہ کے اندر اس وقت تقسیم انتشار بغاوت اور فسادات کے امکانات ظاہر ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں دو سو سال کے بعد امریکہ اپنی تاریخ کے بدترین سیاسی بہران سے دوچار ہو چکے ہیں امریکہ کے اندر دو جماعتیں ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے یکے بعد دیگرے حکومت کر رہی ہیں امریکہ کے اندر ٹو پارٹی سسٹم ہے ڈیموکیٹ پارٹی ریپبلکن پارٹی دونوں اختدار حاصل کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اس وقت ناظرین اکرام امریکہ کے اندر جو تازہ ترین الیکشن ہوئے ہیں جو آٹھ نومبر کو ہوئے تھے جنہیں مٹ ٹرم الیکشن کہا جاتا ہے ان الیکشن کے نتائج کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور تقریباً انیس سیٹیں ہیں جو پارلیمنٹ کی یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی ہیں جن پر نتائج آنے ہیں اور ایک سیٹ ہے سینٹ کی جس پر الیکشن ہونے ہے جو کہ چھے دسمبر کو شیڈول ہے اب وہاں پر جو الیکشن ہوئے ہیں مٹرم ان الیکشن کے اندر توقعات کے برق سے جو بائیڈن کی پارٹی جیت گئی ہے اور ڈانلڈ ٹرم کی پارٹی ریپبلکن پارٹی ہار گئی ہے اگرچہ ریپبلکن پارٹی کو کانگریس کے اندر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے اندر کامیابی ملی ہے اکثریت ملی ہے اور وہ حکومت بنانے کے قریب ہیں لیکن اتنی اکثریت نہیں ملی جتنی کے توقع ظاہر کی جا رہی تھی دو سو بارہ سیٹیں اس وقت تک ریپبلکن پارٹی کے پاس ہیں ٹرم کی پارٹی کے پاس ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی کانگریس کی یعنی کہ پارلیمنٹ کی اور دو سو چار سیٹیں جو بائیڈن کی پارٹی کے پاس ڈیموکریٹ پارٹی کے پاس ہیں پارلیمنٹ کی چار سو پینٹس کل سیٹیں تھیں اور باقی انیس سیٹیں غالباً رہ گئی ہیں جن پر ابھی نتائج اور ریزلٹ آنا باقی ہیں جبکہ ناظرین اکرام سینٹ کی جو پینٹس نششتوں پر انتخاب ہوئے ہیں اس میں بھی توقع یہی تھی کہ ریپبلکن پارٹی یعنی ٹرم کی پارٹی جی جائے گی لیکن حیرت انگیز طور پر اس وقت تک پچاس سیٹیں ڈیموکریٹ جو بائیڈن کی پارٹی کو مل گئی ہیں اور ایک سینٹ کی سیٹ پر الیکشن چھ دیسمبر کو ہونا ہے جو متوقع طور پر جو بائیڈن ہی کی پارٹی لے سکتی ہے گویا ٹرم کی پارٹی انچاس سیٹیں لے کر پیچھے رہ گئی ہے اب امریکہ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو ایوان بالا ہے یعنی سینٹ ہے وہاں جس کی اکثریت ہوگی وہ بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے مثلا وہ جو فیڈرل ججز ہیں ان کی تائیوناتی کر سکتے ہیں مثلا وہ جو وزراء ہیں ان کے حوالے سے ان کی رائے کو اہمیت ہوتی ہے اور وزراء کی تائیوناتی اور ان کو ہڈانے وغیرہ محاسبے وغیرہ کے حوالے سے جو سینٹ ہے امریکہ کی وہ پاورفل ہوتی ہے تو یوں ناظرین اکرام جو بائیڈن بڑے خوش ہیں اور جو بائیڈن کی جانب سے بڑا فاتحانہ بیان بھی کیا گیا ہے اور جو بائیڈن کی پارٹی کی جو نینسی پیلوسی جو کہ سپیکر ہیں امریکہ کی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا شکر ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اور ہمیں فتح ملی ہے اب ظاہراں ڈیموکریٹ پارٹی جس تباہی اور جس توفان اور جس سے ہنگامے سے دوچار ہونے جا رہی تھی اس سے تو وہ بچ گئی ہے اس توفان سے تو وہ نکل گئی ہے اور ریپبلکن پارٹی جو کہ عوام کے اور صحافیوں کے اور وہاں سرویز کے مطابقے جیت رہی تھی اسے ایک طرح سے بڑا دھچکہ لگا ہے اب ناظرین اکرام امریکہ کے اندر پچھلے الیکشن میں بھی دوہزار بیس کے الیکشن میں بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ الیکشن چُرائے گیا ہے بیمانی کی گئی ہے دھاندلی کی گئی ہے عام طور پر یہ چیزیں ہم دیگر ملکوں میں سنتے ہیں جیسے پاکستان ہے بھارت ہے باقی ملکوں میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ بیمانی ہوئی ہے امریکہ یا پھر یورپ کی ریاستوں کے اندر اس طرح کی چیزیں کم سننے کو ملتی ہیں تو اب امریکہ کے اندر یہ جو الیکشن کے اندر یہ ایک نیا تنازہ جو کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے ناظرین اکرام امریکہ کی پچاس ریاستیں خطرے سے دوچار ہو گئی ہیں اب ٹرمپ یہ کہتے ہیں اور ٹرمپ کے ہامی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے امریکہ کی فوج نے امریکہ کی ایجنسیز نے امریکہ کے اداروں نے مل کر جو بائیڈن کی حکومت نے مل کر ہمارے ووٹ چھینے ہیں ڈاکے ڈالے ہیں لہٰذا اب ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے جنانچین اکرام بتایا جاتا ہے کہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے بیٹ جو جنگ ہے یہ امریکہ میں بغاوت کا سبب بن رہی ہے ٹرمپ اور جو بائیڈن کے بیٹ جو جنگ ہے یہ امریکہ کے زوال کا سبب بن رہی ہے اور دو سو سال کے بعد امریکہ اپنی تاریخ کے بدترین بہران سے دوچار ہو چکے ہیں سیاسی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ریپبلیکن پارٹی ہے اس کے اندر بھی تقسیم سامنے آئی ہے ریپبلیکن پارٹی کے اندر ہے بعض جو ٹرمپ کے مخالفین ہیں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی وجہ سے ہم تین الیکشن ہار گئے ہیں ٹرمپ پہ یہ اپنی منمانی کرتا ہے اور ٹرمپ پہ بولڈ فیصلے کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے لہٰذا ہمیں ٹرمپ کو اپنی پارٹی سے نکالنا ہوگا لیکن ٹرمپ کی جو حمایت ہے پارٹی کے اندر وہ زیادہ ہیں اور ٹرمپ پہ پیسہ بھی پارٹی پر زیادہ لگاتے ہیں اس لیے اکثری یہ ٹرمپ کے ساتھ ہے لیکن بہرحال کچھ لوگ باغی بھی ہیں تو یوں ناظرین اکرام امریکہ کے اندر جو ٹو پارٹی سسٹم ہے وہ ایک طرف زوال کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور خود امریکہ کے اندر انتشار اور فساد بڑھتا ہوا سیاسی طور پر نظر آ رہا ہے جس ملک کے اندر سیاسی طور پر انتشار ہوگا وہ ملکیں وہ معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر وہ کمزور ہوگا چنانچہ آج جن ملکوں کے اندر سیاسی طور پر انتشار ہے وہاں پر امن و امان کے حوالے سے بھی انتشار ہے وہاں معاشی طور پر بھی انتشار ہے جیسے کہ شام کو آپ دیکھ لیں یمن کو دیکھ لیں لیبیا کو دیکھ لیں سیاسی طور پر انتشار ہے اسی طرح سے وینس ویلا جو کہ دنیا کا پیٹرول کا امیر ترین ملک ہے گولڈ کا مالا مال ملک ہے وہاں پر بھی اسی طرح سے سیاسی طور پر انتشار ہے تو سیاسی طور پر انتشار جو ہے وہ ملکوں کو تباہ کرتے ہیں چنانچہ اب امریکہ کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں پھر ناظرینے کرام امریکہ کے زوال کے لیے آپ کو میں یہ ایک تصویر دکھانے لگا ہوں یہ آپ تصویر دیکھئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ دنیا کے اندر اپنی بادشاہت کھو رہا ہے دنیا کے اندر امریکہ کی بالدستی ختم ہو رہی ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے ناظرینے کرام امریکہ اور چائنہ کے دنیا پر اثر و نفوس کے حوالے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو اوپر والی تصویر ہے یہ سن دوہزار کی ہے کہ سن دوہزار میں امریکہ دنیا کے یہ دنیا کا نقشہ ہے دنیا کے ممالک ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے جو اوپر والا حصہ ہے اس میں دوہزار میں جو بلو کلر میں جو مختلف ممالک ہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ امریکہ دوہزار میں دنیا کے اکثر اور بیشتر حصوں میں حکمرانی کر رہا تھا یعنی وہاں ان کے ساتھ ٹریڈ تھی تجارت تھی اثر و نفوس تھا اور تجارت کے حوالے سے امریکہ ان ملکوں کے اندر موجود تھا گویا کہ پوری دنیا کے ادھر تقریباً امریکہ دوہزار کی دہائی میں موجود تھا لیکن دوہزار بیس کا جو نیچے والی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دوہزار بیس میں جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں وہ ریڈ ہو جاتے ہیں ریڈ سے مراد چین ہے بلو سے مراد جو ہے وہ امریکہ ہے تو جن جن ملکوں میں چین کا اثر و نفوس ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت چائنہ کے زیر اثر آ چکی ہے چائنہ کے زیر نگی آ چکی ہے یہ واضح طور پر اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ اپنی بادشاہت کھو چکا ہے امریکہ کی بالا دستی سپر پاور ہونے کا جو دعویہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور چائنہ امریکہ کو پیچھے دھکیل کر دنیا کا طاقتور ترین شخص طاقتور ترین ملک بن چکا ہے یہی وجہ ہے چین دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ اب دنیا کے اندر چین کا وال آرڈر چلے گا اب دنیا کے اندر امریکہ کی بدماشی ختم ہو جائے گی میں نے اس حوالے سے مختلف وی لاغ بھی کیے ہیں اور اگرچہ اب اس وقت چینی صدر شیجن پنگ اور جو بائیڈن کے بیج انڈونیشیا میں ملاقات بھی بتائی جا رہی ہیں لیکن چین اور امریکہ کے بیج تعلقات اچھے ہونے والے نہیں ہیں بلکہ جنگیں لڑائیاں اور جھڑپیں ہونے والی ہیں دوسری جاری بھی کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نہ صرف امریکہ کے خلاف چین حاوی ہو چکا ہے بلکہ ایران کے جاسوس بھی امریکہ کے اندر گھس چکے ہیں سعودی عرب کے جاسوس گھس چکے ہیں اور ایک خبر تازہ یہ سامنے آئی ہے امریکہ کے مشہور اخبار کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ بقائدہ متحدہ بیمارات بھی امریکہ کے اندر اثر و نفوز حاصل کر چکے ہیں اور امریکہ کے اندر متحدہ بیمارات کا جو اثر و نفوز ہے اس کی وجہ سے امریکی مفادات کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو امارات ہے وہ فائدہ سمیٹ رہا ہے تو سعودی عرب اور یو اے جیسے ملک بھی جب امریکہ کے اندر جاسوسی کرتے ہیں امریکہ کے اندر گھس جاتے ہیں اور ایران جیسا ملک جو کہ امریکہ کا کمپیٹیٹر ہے مخالف ہے دشمن ہے آپ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں وہ گھس جاتے ہیں تو پھر امریکہ کا کیا مستقبل ہوگا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے امریکہ زوال پذیر ہے اور وہاں پر بغاوت خانہ جنگی تقسیم انتشار کے جو بہران ہیں وہ جنم لے رہے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا لازمی فالو کریں اب تک کیلئے اتنے ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ